سلام علیکم روز کے جہاں میں آپ سب کو پھر سے خوش آمدید ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فرنس کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے میں بھی ٹھیک ہوں فرنس میں آج ہیدر آباد میں جا رہی ہوں شاپنگ کرنے کے لئے کچھ مجھے شاپنگ کرنے اپنی لئے اور آج کا یہ بلوگ ہے جس میں آپ شاپنگ دیکھیں گے اور میں آپ کو ایک ریسپی شیئر کروں گی جسے کہتے ہیں ہم السی کی پینیاں لڈو کہتے ہیں جو ہمارے جوائنس کے لئے ہمارے پینس کے لئے ہمارے بوڈی پینس کے لئے بہت زیادہ اچھی چیز ہوتی ہے یہ ممہ کے لئے بنائیں گے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آگے کے جو بھی ہوتا ہے وہ سب آپ اس ویلوگ میں دیکھیں گے تو پلیس میں ویلوگ کو لاس تک ضرور دیکھیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکو مت بھولے گا اور کومن سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرنس موسیقی سما دیکھو اپنا بنا جان کو دیکھا انہیں دل لگی بھون جانی پڑے گی موسیقی آج ہم نے کچھ اپنے لئے سوٹس لینے ہیں کچھ گھر کے لئے کچھ ایونٹس کے لئے لینے ہیں اور یہ ہیدر آباد کا ریشم بازار ہے جس سے ریشم گلی بھی کہا جاتے ہیں تو فرنس ویڈیو لاس تک لاس ملے گے گا بلکو بھی سکپ مت کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتی بناو کمیز بناو موسیقی یہ وہ کپڑا یہ تو روپٹہ گر میں شہل کا موسیقی کیسے کیسے یہ دھاگے والے کام چاہتے ہیں آپ نے اس کی نیسے دو اس میں رکھو دو اس میں دو اس میں علامہ گیا غرور گیا ہی سپنگ جب ہم لیں گے السی بنانے کے لئے سامان جو ہمیں چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم السی کی ریسپی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ یہ السی کی لڈو کیسے بنائے جاتے ہیں بنانے لگے ہیں جی السی کی پینیاں اور یہ ہم مممہ کے لئے بنا رہے ہیں تاکہ مممہ کو جو بھی بوڈی پینے اور ٹھیک ہو جائے یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے بلوڈی پین کے لئے ہمارے بونز کے لئے ہمارے مائنڈ کے لئے یہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اسے ہم نے کاجو لیا ہے بادام لیا ہے پشتہ لیا ہے اور اکھروڑ لیا ہے سب کو اب ہم اچھے سے اس میں کوٹ لیں گے کوٹنے کے بعد پھر ہم اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں گے بلینڈ کرنے کے بعد اس طرح کا ہو جاتا ہے تو فرنس یہ آلسی ہے اب چھولے پہ اس کو بھون لیں گے اچھے سے بھون لینے کے بعد پھر ہم نے آگے کا پروسیسر آپ کو شیئر کرتے ہیں تو فرنس اب ہم نے فائن آٹا لے لیا ہے اب آٹے کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد آلسی کو اس میں ایڈ کر دیں گے ساتھ ہم نے گھڑ کو رکھا ہوا یہ میلٹ ہو رہا ہے اچھے سے جب یہ میلٹ ہو جائے گا پھر ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے آلسی میں یہ ہم نے آٹے اور آلسی کو دونوں کو ایڈ کر دیا مکس کر دیا اس کو اچھے سے بھون لیں گے دوبارہ سے چھولے پر چھولے کے نیچے فیم کو ہم ہلکا سا رکھیں گے لائٹ رکھیں گے ہائی لیول پر نہیں لے کے جائیں گے ورنہ یہ جل جائے گا اب ہم آلسی میں گوند کو ایڈ کریں گے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گوند کو آلسی کو مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے ساری چیزیں پشتہ بادام مکروڈ ہوئی ایڈا جو ہم نے بلینڈ کیا تھا وہ ساری چیزیں اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس کو مکس کر دیں گے اب اس میں ہم نے کیا ڈال دیا نام پتہ ہی نہیں آگا یہ ہے سارے میوے ہم نے سارے میوے جو ہم نے بلینڈ کیا تھے وہ سارے ہم نے آلسی میں ڈال دیا اور اچھے سے اس کو مکس کر دیں گے کہیں بھی کچھ بھی جھوٹے نہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ کوکنٹ پیسا ہوا کوکنٹ ایڈ کریں گے پیسا ہوا کوکنٹ ہر چیز کو اپنے اچھی طریقے سے پیس لینا ہے بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے تاکہ آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو جو گھر اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے ہلسی میں اور گھر کا یہ اصل مزہ ہے کیونکہ گھر نہیں ہوگا تو مٹاس کیسے ہوگی ہم نے لڈڈو بنانے سٹارٹ کر دیا ہیں بہت ایزی تھی یہ ریسپی آپ کو امید کرتی ہوں سمجھ میں آئی ہوگی اور نہیں آئی تو پلیس کمچ سیکچن میں بتائیے گے ہم دوبارہ سے آپ کو اچھے سے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو بنا کر شیئر کریں گے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں جب ہم نے گھر کو ایڈ کیا وہ اتنا زیادہ گرم تھا کہ ہمارے اندازہ نہیں تھا اتنا گرم ہوگا تو ایک دن سے ہم نے ہاتھ ڈالا تو وہ گھر بلکل چپ گیا آپ کے ہاتھ سے وہ اتنا زیادہ گرم تھا کہ آپ کا پورا ہاتھ جل گیا اس کے باوجود آپ نے حمد نہیں ہاری اور میرے لیے آپ نے صرف ایک ہاتھ سے لڈڈو بنائے اور اسے ریسپی کو کمپلیٹ کروانے میں میری ہیلپ کی میری ویڈیو شوٹ کروائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی میں جانتا ہوں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کو بہت پین ہو رہی تھی اس کے باوجود آپ رکی نہیں ہمارے رازی کے لڈو تیار ہو چکے ہیں اور یہ بہت اچھے بنے ہیں ماشاء اللہ سے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں بہت ہیلڈی ہیں اس میں دیسی گھی کا بھی استعمال کیا گیا ہے پرینس میں آپ کو یہ بات آنا چاہوں گی کہ یہ ہر کوئی کھا سکتا ہے اسپیشلی لڑکیاں بھی کھا سکتے ہیں جن کو ہارمنز پرابلم ہیں ان کو پیٹرز پرابلم ہیں ان کو رہی گولی پیٹرز نہیں آتے یا پرابلم ہوتی ہے وہ بھی یہ لوگ کھا سکتے ہیں کہاتی ہوں کہ میں کیا کیا شاپنگ کر کے لے کر آئی کون کون سا سوٹس لے کر آئی کسی شوار کہاں پہ ہے کسی شوار یہ ہے بس بس ربٹا مجھے ربٹا مجھے ربٹا آگے سے دکھایاں ماما ہی آپ آپ مجھے ربٹا مجھے رام سوٹ ہے فرنس میں لیا ہے اپنے لئے دیکھیں یہ کتنا پیارا ہے یہ اس کی شروع ہے ڈاؤزر بنے گا ڈاؤزر بناوں گی اور اس کے ساتھ کا دپٹا یہ ہے لیجن کا سوٹ یہ آج کل پنٹر کلیکشن آئی ہوئے اور یہ اسی کے بلو کے ساتھ کا جو میں نے آپ کو یہ والا دکھایا ہے نا اس کے ساتھ کا یہ کلر ہے یہ بہت ہی پیارے پٹی کلر ہے یہ بھی لیلن میں اور یہ اس کی شروع ہے اور یہ ہے سارے سوٹ ماما کے لئے گھر میں پہننے کے لئے ماما نے لیا ہے اس میں یہ ہے ایک سیمپل سا ہے یہ بھی لیلن میں ہے اور ایک یہ ہے اور یہ یہ بہت ہی پیٹی لگا مجھے یہ ماما کے لئے لیا ہے اس کا دو بٹا دکھا نا ماما یہ اس کا دو بٹا یہ دیکھا ہے یہ کتنا پٹی ہے ماشاءاللہ یہ چارہ سوٹ ماما کے لئے چوکر میں کیا ہے تو آپ نے مجھے چھپا کے رکھا ہوا تھا یہ آپ کے لئے سرپرائز ہے آپ کے لئے بہت سو سرپرائز ہے سارے سوٹوں میں دکھا دیا ہے آپ دیکھو گی آپ کو شہر ہوں ہاں آپ دیکھا دیکھا ہے واو اب میں آپ کو دیکھاتے ہوں واو یہ دیکھنے میں تو بہتے رہے رہے یہ آپ کے لئے اوہ ایم جی تا بیوٹیپل اپی کب لیا اپنے میں تو آپ کے ساتھ ہی کہی تھی نا پھر کیسے نہیں ہم مجھے پتہ چلا یہ آپ کے لئے سرپرائز کرنے یہ دیکھیں یہ اس کا تاؤزر ہے اور اس کا ٹاپ ہے یہ دیکھیں اس کی سلیپس ہے اور یہ اس کا نیک ہے ماشاءاللہ اس کے لئے دونوں کے ایک جاتے ہی ہو جائے یہ میرے فرینڈ کے لئے یہ پینک اور یہ بلو کر رہا ہے پھر مجھے پینک چاہیے آپ کو جو پسند ہو جائے لیکن آپ کو کیا حصہ لگتا ہے میرے فرینڈ اگر آپ کو یہ پہنوں گے اگر آپ کو یہ پہنوں گے ایک یہ ہے یہ تو پینکی ہو گیا ٹھیک ہے بلو اور پینک دونوں ہو گئے میرے تو پیارا ٹاپ ہے یہ اس کے داؤزر اس کے سلیپس اس کے سلیپس ٹھیک ہے ہم نے کچھ شوٹ نہیں کر پہا شوٹ کیا اور آپ جا رہے ہیں ہم اسکری پارک اور یہاں پہ جا کے کچھ انجوئے کریں گے ویڈیو کو پلیس لاس تک دیکھے گا اور کیسے لگ رہی آپ کو میری یہ ویڈیو میری شاپنگ کیسے لگی آپ کو بتائیے گا جا دیکھے اس کے سلیپس موزد جا ، موزد جا ، موزد موزد سمانے کو اپنے را بنا کا گولے گا مرے دل لگی بھون جانی پڑے گی سمانے کو اپنے را بنا کا گولے گا مرے دل لگی بھون جانی پڑے گی سمانے کو اپنے را بنا کا گی سمانے کیا مرے دل لگی بھون جانی پڑے گی 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 موسیقی 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 یہ یہاں گھر سے تھوڑا سا دور ہے تو جب دل کرتا ہے یہاں پر آ جاتی ہوں اور بہت اچھا لگتا ہے مجھے فیسپل محال ہے اور یہ یہاں پہ بہت آ کر سکون ملتا ہے مجھے اور جو میں نے ابھی ڈریس پہنا ہوا تھا بلو ان وائٹ وہ میں نے آپ کو دکھا ہے جو کل میں شوپنگ کر کے لیے کر آئی تھی وہ جو آپ کی پسند تھی وہ میں نے پہنا ہے اور کیسے لگ رہا تھا آپ کو مجھے بتائیے گا کومیٹ میں یہ چھوٹا سا میرے ویڈیو تھا امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولے گا اور بتائیے گا آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ریسپی کیسے لگی میری شاپنگ کیسے لگی اس کے بارے میں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں آپ سب کے پیار کی دعاوں کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے پلیس مجھے سپورٹ کیجئے گا تاکہ میں اپنے چینل کو آگے تک لے کے جا سکوں اس ویڈیو کو یہیں پر آنڈ کرتے ہیں امید کرتے ہوں آپ کو میرا ویڈیو کو اچھا لگا ہوگا پلیس میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولے گا اپنا بہت سرا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی